شان رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اظہار عقیدت میں آج ہم امام اہل سنت عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شب میں رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت کے جن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے برحال آپ کی ولادت چودہ جون اٹھارہ سو چھپن میں بھارت کی شہر بریلی میں ہوئی اور آپ کے والد گرامی یقیناً بہت بڑے عالم محدث اور مفسر فقی تھے اور ایک عاشق رسول بھی تھے اچھا آپ کی تصانیف اور آپ کے فتاوہ رضویہ شریف کے حوالے سے میں بات کر لوں کہ آپ کے جو بہت ہی زیادہ نمائی امور ہیں ان میں کنزل ایمان شریف جو کہ ترجمت القرآن ہے اس کے علاوہ ہدایقی بخش شریف جو کہ ناتوں کا مجموعہ ہے اور فتاوہ رضویہ شریف یہ تین بہت بڑے امور اس کے علاوہ بھی متعدد کتب آپ کی مختلف موضوعات پر جو ہے مل جاتی ہیں اور آپ کا نام برے صغیر پاکو ہن نہیں بلکہ پوری دنیا میں بحیثیت عالم دین بحیثیت عاشق رسول اور بحیثیت ایک بہت عالی پائے کی صوفی بزرگ کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے اور آپ کو ہمیشہ یہ ہے کہ یہ دوام حاصل رہے گا رہتی دنیا تک کہ آپ کا ترجمت القرآن جو ہے کنزل ایمان شریف وہ پڑا جاتا رہے گا فتاوہ رضویہ شریف سے فتاوے کی روشنی میں لوگ بہت ساری چیزیں روشنی حاصل کرتے رہیں گے اور اسی طرح ہدایقی بخشیس کی بہت سی ناتیں جو ہے وہ اب بھی پڑی جا رہی ہیں اور رہتی دنیا تک پڑی جاتی رہیں گی آپ کا وصال جو ہے بروز جمعہ انیس سو اکیس کو ہوا پینسٹھ سال کے عمر میں اور آپ کے بہت ہی معروف کلاموں میں آپ پہلے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے چار زبانوں بے بیق وقت ایک کلام لکھا لم یاتی نظیر و کفی نظرین اس کے علاوہ سب سے اولہ وعالہ ہمارا نبی زمین و زمان تمہارے لیے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں صبح و طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا قصیدہ میراجیہ سلام رضا اور میں کن چیزوں کا حوالہ دوں میرے پاس وقت کم ہے اور شخصیت بہت بڑی ہے آئیے آپ کے کلاموں سے استفادہ کرتے ہیں بسم اللہ سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو زردہ ہے والا میرے چشمیں عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمیں عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھیں مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھیں غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی شم کا دے شم کا نے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے تو زردہ ہے اللہ میرے چشمیں عالم سے چھپ جانے والے نا رضا نفس دشمن غیدم میں نا رضا نا رضا نفس دشمن غیدم میں نا آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چھپ جانے والے میرا دل بھی شم کا دل شم کا نے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے عجب ہے تیرے غلاموں سے مجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں مجھے تیرا کھائے مجھے تیرا کھائے